تو صبح دوڑیں بھاگیں دل نہیں کرے گا لیکن دل کے خلاف چلنا ہے عقل کہتی ہے بھائی چل لے کچھ بھاگ لے کوئی ہل لے ورنہ کل پھر ڈاکٹروں کی دوائیں کھانی پڑے گی جو کھا رہے ہوتے ہیں لوگ پھر پرہیز کرنے پڑیں گے بہت سارے تو عقل اور دل کا مقابلہ ہے تو قرآن کہہ رہا ہے انسان کی میٹیریل میں جل بازی شامل ہے لیکن اللہ نے اس جل بازی کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغ میں ایک عدد عقل بھی پیدا کر دی اب جل بازی یہ کہتی ہے کہ جلدی سے یہ فائدے حاصل کر لو بس اس کے انجام کو نہ دیکھو شراب والا کہے گا یار شراب پیلو انجام کو نہ دیکھو حالانکہ اس کا دنیا کا انجام بھی برا آخرت کا انجام بھی برا نماز کا ٹائم ہوگا آپ کا دل چاہے گا سو تے رہو نین بڑی مزیدار ہے لیکن آپ کو پتا ہے اس کا دنیا کا انجام بھی خراب اور آخرت کا انجام بھی خراب دنیا میں رزق برکت اللہ چھین لیتا ہے بے نماز چہرے کی رونک اللہ چھین لیتا ہے صحت چھین لیتا ہے اللہ تعالی تو عقل کو غالب رکھنا ہے عقل کہتی ہے نہیں بھائی نین کو قربان کرو کیسی گہری نیند ہو تھوڑی دیر مقابلہ ہوتا ہے عقل سے پانچ سے دس منٹ کا فرق پڑتا ہے اور انسان فریش ہو جاتا ہے اور جب مسجد کی طرف آتا ہے تو انسان کہتا ہے میں نے عقل کی مانکے چنگا کتا سی پنجابی میں کہتے ہیں نا لہور میں ایسی کہتے ہیں نا چنگا کتا سی بہت اچھا کام میں نے کر لیا تو وہ سکون ملتا ہے اس کو تو اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت میں بھی عقل کہتی ہے بچوں کو سونے دو کیوں ڈسٹرپ کر رہے ہو آج چھٹی کا دن ہے سوری ضمیر دل کہتا ہے انسان کا لیکن عقل کیا کہتی ہے بھئی آج ان پہ تھوڑا سا رونے دو ان کو تھوڑا سا چیخنے دو برداشت کر لو کل ان کے کل کو بنانے کے لیے آج ٹینشن میں ڈالنا ضروری ہے تو پوری زندگی میرے بھائی انسان کی اس عقل اور دل کی لڑائی میں چل رہی ہے جس نے عقل کو غالب کر دیا وہ یہ جنگ جیتے گا اور کمال کی بات یہ کہ اس کی خواہشات بھی پوری ہوں گی ہوا او ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے